اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں میپیتک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی آج ایک بہت معمولی سے چھوٹے سے مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں لیکن بہت اہم اور پیچیدہ مسئلہ پریشان کل مسئلہ اور وہ ہے حاملہ عورت کی قیمے خون آنا اور اس پر انشاءاللہ آج اپنا کلینیکل ایکسپیرنس شیئر کروں گا میرے لیے تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن جن کے ساتھ یہ بنتا ہے یعنی جن کو نہیں معلوم ان کے لیے بہت پریشان کل مسئلہ ہوتا ہے حاملہ عورت کی قیمے جب خون آتا ہے یعنی دیکھیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو پہلے تین ماہ 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 پ اب وہ عورتیں جو بہت زیادہ زور لگاتی ہیں کہہ کرتے ہوئے بہت زیادہ زور لگاتی ہیں تو زور لگانے سے کیا ہوتا ہے غزہ کی نالی اندر سے پھٹ جاتی ہے معمولی سی غزہ کی نالی دیکھیں بہت بریق بریق نالی خون کی نالیوں پر مشتمل ہوتی ہے ان میں جب بہت زور لگتا ہے تو کوئی بریق خون کی نالی کیپلری جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے بریق نالیاں یعنی کیپلریز کے پھٹنے سے کوئی ایک نالی کے پھٹنے سے تھوڑی سی بلیڈنگ ہوتی ہے بعض دفعہ تو تھوڑی ہوتی ہے بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہے اگر زیادہ نالیاں پھٹ جائیں تو زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور کیا کے اندر خون ہوتا ہے فریش بلڈ سخون ہوتا ہے اس کا ہمپیتک میں بہت کامیاب حال ہے میں نے بہت ساری پیشنٹ کا یہ حل کیا ہے علاج کیا ہے بہت سارے لوگ اس طرح آئے کہ جی وہ حاملہ عورت ہے اس کی کیا میں خون آ رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ڈاکٹر دوائی نہیں دیتے حاملہ عورت ہیں اس کے گھر والے خود بھی دوائی نہیں کھانا چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دوائی کھائیں ماں اور بچے پر کوئی اثر پڑے نہ ہی ڈاکٹر کوئی ایسی دوائی دیتا ہے ڈاکٹر بھی دوائی دینے سے گبراتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ماں بچے پر کوئی مسئلہ بنے اور ہمارے لئے یہ پریشانی کا باعث بنے تو لہٰذا ڈاکٹر بھی دوائی دینے سے گریز کرتے ہیں اور گار والے بھی حاملہ عورت بھی دوائی دوائی دکھانے سے گریز کرتی ہے ہومیپیتک میں بہت ہومیپیتک میں بغیر سائٹ فیکٹ کے عدویات ہیں ما شاء اللہ کسی قسم کا کوئی اس کا سائٹ فیکٹ نہیں ہوگا یہ ایسی عدویات ہیں اور اس مسئلے کی جو دوائی ہے وہ بھی بالکل بے ضرر ہے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے میرے پاس جب اس طرح کا کوپیشنٹ آئے کہ حاملہ عورت کی کیا میں خون آ رہا ہے تو میں دیا کرتا ہوں فاس فورس 30 فاس فورس 30 کے پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر حاملہ عورت کو پلائیں اور چوبیس گھنٹے انتظار کریں انشاءاللہ چوبیس گھنٹوں تک کیا کے اندر جو خون آ رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر دوبارہ خون آئے چوبیس گھنٹے گزرنے سے یعنی فاس فورس 30 کے آپ نے خوراک دی ہر چوبیس گھنٹے بعد بھی خون آئے تو پھر 30 کی ایک خوراک اور دیں ان کے پانچ کترے چمچ پانی میں ملا کر دوبارہ دیں میں نے جو دیکھا ہے ایک دو خوراکوں سے مسئلہ حال ہو جاتا ہے بعض دفعہ تین خوراکیں تین دن دینا پڑتی ہے فاس فورس 30 اور دو تین دن کے استعمال سے ہی حاملہ عورت کی جو کہہ کے اندر خون آ رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا صرف فاس فورس 30 کی دو تین خوراکوں سے یعنی پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر پلائیں اور چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ پلائیں اگر آئے تو تو یہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ بلکل سیف ٹریٹمنٹ ہے کسی قسم کا ماں پر بچے پر کوئی کسی قسم کا سائٹ فیکٹ نہیں ہوگا میرا بارہا کا تجربہ ہے میرا کلینکل اسپیرنس ہے اس پر تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ایک بہت کامیاب میڈسن تو اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور میری اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹس بھی کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ پاک آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے السلام علیکم